اسلام علیکم دوستو ویلکم ہے آپ کا تبریز شمسی ریوٹیو چینل میں تو دوستو بات کرتے ہیں یہاں پہ بانڈکس مانے گیپ کی جو ہے گوڈ نیوز ہیں کچھ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے آپ سے کچھ گلا بھی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے میں جس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تبریز شمس نے آپ کا کیا بگاڑا تھا جو آپ میں سے میں سب کا نہیں کہہ رہا بہت پیار کرنے والے آپ مجھے بہت پیار دیتے ہیں جتنا یقین کرے میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں اس سے کہیں زیادہ آپ جو ہے مجھے اس کا ریٹرن دیتے ہیں مجھے پیار دیتے ہیں لیکن میں نے آج تک کبھی کے ساتھ کسی مطلب ایک بھی بندہ مجھے نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے ہمارے ساتھ سکیم کی ہے ہاں میرے نام پہ لوگ ان کے ساتھ سکیم کر جاتے ہیں لیکن میں نے کبھی بھی کمیونٹی کا برا نہیں چاہا میں سارا دن اسی کام میں لگا رہتا ہوں کہ کوئی اچھا پروجیکٹ ڈھونڈ کے آپ کو دوں فری کے جو ہے پروجیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور بہت سے لوگوں کو میں نے جو ہے سیمپل فیک جو ایپ ستے جن میں انیویسمنٹ والے ایپ آ جاتے تھے ان سے نکال کے جو ہے اس طرف لائیا ہوں کہ یہ ریال ارننگ ہے اگر کوئی لوگ جو ہے فری لانسنگ نہیں کر سکتا تو وہ یہ والی ارننگ جو ہے ایزیلی کر سکتا ہے تو بہت سے لوگوں کو میں اس طرف لے کے آیا میں جو ہے کتنے ٹائم سے ہوں آپ کے ساتھ اور ایک بندہ بھی مجھے کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو ہے کبھی کمیونٹی کو لوٹنے کی کوشش کی ہے میں تو پرموشن والی ویڈیو بھی بناوں تو اس کے اوپر بھی میں یہاں پہ اس کو آن کر دیتا ہوں کہ انکلوڈ پیڈ پرموشن مطلب لوگوں کو پتہ لگ جائے اور لوگ کسی بھی مطلب میری کوشش فل رہتی ہے کہ کبھی میں نے بہت سے کوائنز کی جو ہے ریکویسٹ آتی ہے کہ ہمارے کوائن کو پرموڈ کر دیں ہمارا اس طرح کا کوائن ہے اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو اتنے ڈالر دے دیں گے لیکن میں نے کبھی کسی کوائن کو پرموڈ نہیں کیا جو کہ مطلب اس طرح کا فیشی کوائن ہو لیکن پھر بھی کیمیورٹی نے میرے ساتھ یہ کیا مطلب ساری کیمیورٹی نے نہیں ایک بندے نے یہ کیا میرے ساتھ کہ میرے جو آئس مائنے گیپ پہ میں نے جو کیوائی سی کروائی تھی نا ویڈیو بنائی تھی کیوائی سی کی اور جو اس کے آنسر پروائیڈ کیا تھے اپنے ٹیلیگرام چینل میں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے جس کو فری آف کسٹ آپ جوائن کر سکتے ہیں یہاں پہ تو اس نے کیا کیا وہ سکرین شوٹ میں نے وہ ٹائم سے جو ہے کچھ ٹ ٹائم رکھے تھے تاکہ لوگ اس کو کر لیں لیکن جب وہ کیوائی سی کا ٹائم لین ختم ہو گیا میں نے ڈیلیٹ تو کر دیئے تھے وہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دی تھی جس میں آپ کو کیوائی سی کروائی تھی میں نے تو کمیونٹی کا بھلا کرنا چاہتا تھا نا کمیونٹی اور ایک کچھ ہیٹرز ہوتے ہیں اس نے کیا کیا میرے وہ سکرین شوٹ لے کے رکھ لیے تھے اور وہ جو ہے آگے اس کی ٹیم کو جو ہے اس کی ٹیم کو سینڈ کرتا رہا اور ان کو کہتا رہا کہ یہ بند جو ہے اس طرح اپنی کمیونٹی کو سالو کرا رہا ہے اور کمیونٹی کے ہیلپ کر رہا ہے تو اس وجہ سے جو ہے میرا اکاؤنٹ جو ہے سارا چلا گیا اور مجھے جو ہے جو میں چھے مند سے اتنی محنت میں نے کی تھی اس اکاؤنٹ پہ دنیا میں بائیس نمبر پہ تھا تو سوچیں آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے اور مجھے کتنا دکھ ہوئے یقین مانے لیکن یہ ہے کہ میری کمیونٹی کو سب کو مل گیا ہے مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہوئی ہے کہ بہت اچھے اچھے پروفٹ س دولار سو دولار دو سو دولار لوگوں نے تو تین تین اکاؤنٹ سے بھی اس کو لوٹا ہے تقریبا دو دو چار چار ہزار دولار تک بھی اس سے جو ہے لوگوں نے ارننگ کیا جنہوں نے سمارٹلی جو ہے دو چار اکاؤنٹ اپنے گھر میں بنا رکھے تھے تو اس طرح کر کے لیکن مجھے جو ہے یہاں پہ کچھ نہیں ملا آپ کے سامنے اور میری محنت جو ہے ساری ویسٹ گئی وہ کس کی وجہ سے وہ چند ان لوگوں کی وجہ سے ان کا کچھ نہیں بنے گا ان کا کچھ نہیں بن سکتا جسٹ میرا اکاؤنٹ گیا وہ لوگ جو ہے جسٹ ویسے ہی اپنا جو ہے مجھے دیکھ کے دوبارہ سے ارننگ کرتے رہیں گے لیکن انہوں نے ہیٹ کر کے مجھے نہیں پتا کیا ان کو میرا اکاؤنٹ بین کروا کے کیا مل گیا خیر چھوڑیں اس بات کو لیکن مجھے یہ گلہ ساری زندگی رہے گا اس بندے سے جس نے جو ہے میرے ساتھ ایسا کی ہے کیونکہ میں نے کبھی بھی آج تک دیکھ لیں لوگ گروپس بناتے ہیں کرپٹو والے جو بندہ کرپٹو میں ہو اور اس کا اتنا بڑا چینل ہو آپ دیکھیں وہ اس ط کہا کہ چیئر پہ نہیں بیٹھا ہوگا انہوں نے جو ہے بڑی بڑی کوٹھیوں اور بڑے بڑے جو ہے یہاں پہ گھر لے لیے ہیں کس طرح کمیونٹی کو لوٹ کے اور اس طرح مطلب کے کافی سارے سورس ہوتے ہیں جس سے جو ہے ہم ٹرک وغیرہ لگا کے جو ہے اس طرح آپ کو کورس سیل کر کے اس طرح لیکن میں نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا کیونکہ میں نے کہا تھوڑا کماؤں گا عزت سے کماؤں گا لیکن پھر بھی میرے ساتھ اگر میری کمیونٹی بھی ای باقی ہیں تو ہمارے پاس اور بھی بہت سے ایرڈروپ باقی ہیں جن سے ہم ارننگ کریں گے تو یہاں پہ جو ہے آج میں آپ کو جو ہے بونڈکس جو مائنے گیپ چار سال ہونے والے ہیں اس کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا یہ بھی فریق کا مائنے گیپ ہے آئیس کی طرح اور اس میں بھی آپ کو ایرڈروپ ملنے والا ہے فریق ہے بونڈکس پوائنٹ ان میں ہمارے پاس مائن ہو رہے ہیں اور اس کا ایرڈروپ ہمیں ملے گا تو یہاں پہ بہت سے لوگ اس کی لسٹنگ کا اور یہ چی ایرڈروپ میں میں آج چکا ہوں یہاں پہ بہت سے ہمارے پاس اپ ڈیٹ آ چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو اپ ڈیٹ ہے اس کے بعد اس اپ ڈیٹ کی طرف چلیں گے لیکن سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے سی او نے جو ہے کیا اپ ڈیٹ یہاں پہ پروائیڈ کی ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد جو ہے اور بھی کافی ساری ہمارے پاس اپ ڈیٹ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گ تو یہاں پہ جو ہے سب سے پہلی اپ ڈیٹ جو ہمارے پاس نکل کے آ رہی ہے وہ آ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ مارچ میں جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم جو ہے تیار ون کے لانچ پیڈ پہ تیار ون کے لانچ پیڈ کون کون سے ہیں بائنانس کا لانچ پیڈ بھی ہو سکتا ہے اوکی ایکس کا جو ہے جمپ سٹارٹ بھی ہو سکتا ہے بائی بیٹ کا لانچ پیڈ بھی ہو سکتا ہے تو ان میں سے جو بھی یہ مطلب کہیں گے ڈریکٹلی لسٹ نہیں ہوں گے یہ کسی نہ کسی ایکسچینج کے یا کسی نہ کسی لانچ پیڈ یہ صرف ایکسچینجز کے لانچ پیڈ نہیں ہے اور بھی بہت سے لانچ پیڈ ہے ہمارے پاس جو کہ کافی سارے ڈیکس کے لانچ پیڈ بھی ہیں تو یہاں پہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب سے پہلے تو مارچ میں آنے جا رہے ہیں کسی نہ کسی لانچ پیڈ بھی تاکہ ہم اپنی آئی ڈیو وغیرہ بھی کر سکیں اور کچھ نہ کچھ پبلک سیل وغیرہ بھی یہ کریں گے تو انہوں نے نیکسٹ اب جو ہے فروری ختم ہو گیا ہے نیکسٹ مارچ میں ان کا روڈ میپ بھی آ جائے گا کہ کب لسٹ ہونے والے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے بتایا اور آپ کو بتایا کہ اس سے اچھے دن اور نہیں ہوں گے کسی بھی پروجیکٹ کو لسٹ کرنے گے تو تقریبا سارے پروجیکٹ یہ اب لسٹ ہونے والے ہیں اور ساٹھ دار ڈالر سے بیٹکوین کراؤس کر چکا ہے تو آپ کچھ سوچیں کہ اس سے اچھے دن نہیں آئیں کہ کرپٹو مارکٹ میں کسی پروجیکٹ کو لانچ کرنے کے لیے کیونکہ نیکسٹ بلڈرن جو ہے آگے انسین ہونے والا ہے اور اس جیسا بلڈرن دوبارہ کبھی نہیں آئے گا یہ آل ریڈی میں اپنی کافی ساری ویڈیوز میں کیا جگہوں کیونکہ ابھی جو ہے رولز ریگولیشن جو ہے بن رہی ہیں نیکسٹ بلڈرن میں رولز ریگولیشن ہوں گی کرپٹو پہ تو اتنا بڑا بلڈرن دیکھنے کو نہیں ملے گا جو اس دفعہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو لاسٹ بلڈرن ہے اس کو لوٹ لیجئے تو یہاں پہ انہوں نے یہی کہا ہوا ہے کہ ہم جو ہے سیمپل سب سے پہلے تو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم اپریل میں نیکسٹ مارچ میں جو ہے یہ لانچ پیڈ پہ آئیں گے کسی بھی لانچ پیڈ پہ آنانس کریں گے کس لانچ پیڈ پہ کس ایکسچینج پہ ہم لسٹ ہونے والے ہیں اس کے بعد جو ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے یہ چینج بھی ہو سکتا ہے ایک دو ویک ادھر ادھر ہو سکتا ہے ان کے پارنرز کے حساب سے جو ان کے لانچ پیڈ کے پارنرز ہوں گے وہ ڈیٹ تھوڑی ادھر ادھر کروا سکتے ہیں لیکن جو ہے سیمپل انہوں نے کہا ہے کہ اپریل میں جو ہے سیمپل سنیپ شارٹ ہوگا ائرڈروپ کا اور ہمارے پاس انہوں نے جو کہا ہوا ہے کہ فرسٹ سنٹرلائز ایکسچینج لسٹنگ جو ہے وہ کب ہوگی وہ مئی یا ہمارے پاس جون میں جا کے ہوگی اپریل کا منت بھی یہ سارا کچھ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اپریل میں جا کے جو ہے یہ سارا آپ کا سنیپ شارٹ ہو جائے گا ابھی بھی کیونکہ سنیپ شارٹ نہیں ہوا یہ بہت اچھی نیوز ہے ابھی بھی نیوزر جوائن کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ کے پوائنٹ ہوں گے ان کا سنیپ شارٹ لے لیا جائے گا اور جتنے بھی بیسس پہ یہ کنورٹ کریں گے ٹوکنز میں تو وہ ٹوکن کنورٹ کر کے آپ کو دے دیے جائیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں باقی بہت سے لوگ یہاں پہ کی وائسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ابھی اپینین لے رہے ہیں کہ ہمارا بی ڈی ایکسن جو یوٹیلٹی ٹوکن ہے وہ جو ہے کس طرح امپیکٹ کر سکتا ہے کی وائسی ریکوائرمنٹ پہ اور کس طرح ہم اس کو کر سکتے ہیں باقی ایک اور بھی اپ ڈی اٹھ ہے یہاں پہ جو انہوں نے کل ہی ستائیس کو جو ہے پروائیڈ کی ہے تو یہاں پہ کی وائسی سے ریلیٹڈ وہ اپ ڈی اٹھ ہے وہ میں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک تو لسٹنگ کے ریلیٹڈ ہے اس سے پہلے جو ہے یہاں پہ کی وائسی کی جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ کوسٹن ہی کی وائسی گئے کہ ہمارے پاس جو ہے لسٹنگ کی ڈیٹ اور کی وائسی جو ہے کوارٹر ون میں ہونی تھی وہ ابھی تک سٹارٹ کیوں نہیں تو انہوں نے کھایا کہ تو یہاں پہ یہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید آپ کی کی وائسی ہی نہ ہو بغیر کی وائسی کے ہی آپ کو ایئرڈروپ کر دیا جائے کوئی اور ریکوائرمنٹ رکھ کے کہ آپ کی جسٹ پروفائل جو ہے وہ جو ہے کمپلیٹ ہونے چاہیے اور اس بیسج پہ ہی آپ کو ایئرڈروپ کر دیا جائے لیکن انہوں نے نیکسٹ میں یہی کہا ہے کہ ہم جو ہے آپ کی پروفائلز کو جو ہے سکیم سے پریونٹ کرنے کے لیے ویریفائی لازمی کریں گے اس کے لیے کوئی بھی پروسیجر ہو سکتا ہے کوئی بھی میتھڈ ہو سکتا ہے شاید کیوائی سی آپ کو ڈاکومنٹ نہ دینے پڑے صرف جو ہے فیس کی کیوائی سی کرنی پڑے یا کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپینین لے رہے ہیں اور ہو سکتا ہے ہمارے پاس ویک سے یا نیکسٹ منت سے جو ہے اس کی کیوائی سی سٹارٹ ہو جائے کیونکہ انہوں نے اچھی مارکٹ میں لانچ ہونا تھا تو اچھی مارکٹ اب آ چکی ہے ان کے لانچ ہونے کا ٹائم ہوا جاتا ہے تو یہاں پہ جو ہے لسٹنگ کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم فائنلائز کر رہے ہیں کونٹریکٹ کو لسٹنگ کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لسٹنگ کے لیے اور اس کے بعد ان کے جو فاؤنڈر ہیں انہوں نے ہی کہہ دیا یہ دیکھ سکتے ہیں once confirmed we will announce the launch pad detail and listing timeline تو یہ جیسے ہی کونٹریکٹ ان کا final ہوتا ہے مجھے جہاں تک لگتا ہے یہ ایک دو ویک میں final ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے لسٹنگ کے announcement اور launch pad کے announcement آ جائے گی اور جس طرح بائنانس اس کو support کر رہا تھا بائنانس شروع سے اس کو support کر رہا ہے تو اگر بائنانس کے launch pad پہ یہ launch ہو جاتا ہے تو یقین کریں اب جیسے بل رن ہے تیس ایکس چالیس ایکس آرام سے یہ coin چلا جائے گا اور easily آپ اس سے اچھا خاصا profit بک کر پائیں گے تو یہ سین ہے سارا فیلال کے لیے کہ آپ کو کیا ہے مارچ میں اس کی launch pad آنا ہے اپریل میں کون سا انس کا ہونا ہے اپریل میں ہمارے ائرڈروپ جو ہم نے point آن گیا اس کا snapshot ہونا ہے اور مئے میں جا کے اس کی listing ہونی ہے اگلے تین منت میں ہر منت میں ایک ایک کام ہونا ہے اور آپ کو مئے جون تک اس کی listing مل جائے گی اور آپ کو جو profit آپ کا ملنا ہے وہ بھی اس سے جو ہے مل جائے گا تو یہ update ہے باقی جو ہے ہمارے پاس ایک اور بھی یہاں پہ ہمارے پاس اب چلا ہوا ہے ایتین مائنگ اب اس کو بھی کرتے رہی ہے اس کے صرف پندرہ گھنٹے باقی رہے گئے ہیں آپ کے جو بھی یہاں پہ آپ نے ارنک کی ہے نا جم وہ آپ کے convert ہوگے آپ کو مل جائیں گے آپ کے ایٹی ایس ٹوکن میں اور سائد اس دفعہ جو ہے آپ کو line ٹوکن بھی ملیں گے تو دو ٹوکن اس دفعہ آپ کو ملنے والے ہیں یہ بھی بڑی good news ہے اور اس میں آپ کی کی وائی سی ہوپفولی آپ accept ہو رہی ہے تو میں نے پہلے ہی update دے دیتی تو بہت سے لوگوں نے اس کی کی وائی سی فری میں کر لی ہوگی جنہوں نے کر لی ہے تو اس کو جو ہے سنبھال کے رکھی اکاؤنٹ کو اور اس میں دیکھتے ہیں کب لسٹنگ کی announcement ہوتی ہے تو market condition بہت اچھی جا رہی ہے اور جلد ہی ہمیں سارے coins جو ہے launch ہوتے ہوئے دکھیں گے ملتا ہوں نایس وڈیو میں اپنا حیارہ کی ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ